کہ جیسے ابھی پی ٹی کلیر ہوگیا ابھی میس کی تیاری ہے نہیں تو ابھی اب کیا کروں گے میں اس کی تیاری کرنا شروع کر دوں گا آرے میرے پی ٹی کلیر ہوگی ا میں اس کی تیاری کر دی امیس کی تیاری کرتے کرتے میں آگیا اب تیاری اگلے پیٹی کی بھی تیاری نہیں ہو پائے گی اور نہ ہی اگلے میں اس کی تیاری ہو پائے گی تو اس طریقے سے کر کے کئی بار جو ہے وہ طریقے سے یہ جو یہ ڈیو پیسٹی کا جو جال ہے نا اس میں جو ہے وہ گختی فس جاتے ہیں یہ جال ہی ہے بہت خطرناک جال ہے ڈیو پیسٹی کا بیک ٹو بیک آتے جاتا ہے پھر ٹائم بھی نہیں ملتا تیاری آپ کی پوری ہو اسی سال آپ کا پری کلیر ہو تو ہی مجھا ہے چلو ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں آج کا چلو پہلے تو بتاؤ ہمار کون کون کر کے لائے مجھے کس نے عمر بھیجا تھا نام بتا دیا کرو آپ میں سے کہیوں کے نمبر سیم نہیں ہے ابھی میرے پاس مرے پاس بھی میرے پس میرے پاس بھی ہو تو خلاص ہے کلو کوئی بات نہیں چلو یہ بات میں دیکھیں کہ پہلے میں نے بھی جاتا آپ نے بھی جاتا جی سوال چلو آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایسا کیا بات ہے ایسا میرے کمپلٹ نہیں ہو پر ہے میں آج رات تک کمپلٹ کر کے آپ کو دیکھوں گے چلو کوئی بات نہیں ہے چل تو ابھی شروعات میں تھوڑا ٹائم لگے گا اپنے کو گتی پکڑنے میں باقی ایک بار جو گتی پکڑے لیں گے تو اس کے بعد تو ٹھیک ہو جائے گا اپنا ماملہ چار دن تو شروعات میں گتی پڑھنے میں تمہیں سمجھے لگے گا ٹھیک ہے چلو تو پہلے ہمار کی چیک کر لیں کی پہلے پڑھا لیں اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کل کی کلاس سے سمجھے تو ابھی پوچھ لو میں سے کل زیادہ کچھ پڑھایا ہے نہیں 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 سکل زیادہ کہاں ہوا تھا ابھی شروعات میں ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں دیڑے دیڑے اس پیوڑ آئے گی ٹھیک ہے کل سمجھ میں نہیں آیا جیدہ کل زیادہ سمجھنے لائک تھا بھی نہیں چالو میرے کو بتا دو ایڈا میں اسمیت نے کونسی پسٹک لکھی ایڈا میں یہ پوچھ رہا ہوں ایڈا میں اسمیت نے دوارا لکھت پسٹک کا نام بھی privacy تلوٹ جیدہ کب لکھی تینے پسٹک 3 esté 50 تلوٹ اگرد مجھے یہی پتا ہے جب ہم کسی دیش کی بات کرتے ہیں تو اس دیش کے جو بھی سمست مطلب جو بھی آرثک ریاں ہوتی ہے اس دیش کے اس کے بارے ہم جو بھی پڑھتے ہیں اسے ہم اس دیش کی ارثوستہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے تین چار آپ نے بتایا تھے جس پر بیس ہوتے ہیں یہ آدھار جو ہوتے ہیں جیسے اتبادن، ابھوگ، ویتران، وینمے اور بینکنگ اور ویدیسی وینمے وغیرہ یہ سب اس کے بیس ہوتے ہیں اپنے کیا پروسہ لگی تھی مجھے 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 اپنے دَّل مجھے 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 کرتا رہے گا ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے نیجی سوامیتو کی افدانہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز میری ہے ٹھیک ہے جب چائنہ میں وہ آئے تھا نا کیا نام تھا یار ماؤت سے تنگ تو ماؤت سے تنگ کے نیتات میں ایک کرانتی ہوئی تھی the great leap پر کے کرانتی ہوئی تھی اور اس سمیں پتہ ہے کیا ہوا تھا چائنہ میں جتنے بھی امیر لوگ تھے سب سے سب کی جمینے چھلنی اور سب کی جمین کس کی ہو گئی سرکار کی ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ کیا بنائی کی پیارے بنائی تھی people's republican آرمی ٹھیک ہے پیارے بنائی تھی اس نے ماؤت سے تنگ نے ماؤت سے تنگ نے ہی کون سا نارا دیا تھا پتہ ہے کسی کو ماؤت سے تنگ کا سب سے famous خطن کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ چالو the power flows from the barrel of the gun یعنی کی ستھا بندوق کی گولی سے نکلتی ہے ستھا کہاں سے نکلتی ہے بندوق کی گولی سے نکلتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کون بتائے گا سر مطلب تانہ ساہی ایک طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں طاقت ہوگی ستھا اسی کے پاس میں رہے گی اس کا نام کیا تھا جنہوں نے بولا تھا ماؤت سے تنگ ماؤت سے نام نہیں سنا اپنے یہ وہی ماؤت ہے جن کے نام سے بھارت میں ماؤت چلتا ہے نور تیشنو ماؤت چلتا ہے نا وہ کسی کے بچس کے بیچاروں سے چلتا ہے یہ ماؤت سے ہی پروابی تک کر کے چلتا ہے چائنا ان کو ہتھیار دیتا ہے چائنا سے خوب پیسے بھی دیتا ہے اور ماؤت سے تنگ اور یہ تنگ بدرہ ندی کا کچھ نہیں لینا دینا اس سے کا نام اس کی تنگ اور Livy سنتیا ہیں تو اس کی تنگ کیونہ کبھی رکھا گیا ماں اس سنگ اس لئے رکھا گیا کیونکہ خورتی تنگ تھی ایسی که کا نمی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہانی لکھے نہیں آنا سچی کاری نہیں हی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا چلی ہے اور یہاں پہ مصر تارت ویمستہ میں ایک چیز جو سب سے الگ ہے وہ ہے کلیانکاری بھاونا ٹھیک ہے یہاں پہ نیجی سوامیت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس میں کلیانکاری کی بھاونا جو ہے وہ سب سے پرمکھ ہے یعنی کہ عام بیقتیوں کا کلیان ہونا چاہی ہے عام جنتا کا کلیان جتنے زیادہ ہو وہی ہے بھارتی سمیدان کی بھی کیا ہے کلیانکاری افدارنا ہے سرکار دورہ کیا جا رہے ہیں دو قریب بتاؤ جن سے پتا چلتا ہے کہ سرکار لوگ kalo majesty وافنا ہے بھارت میں بتا سکتے ہیں بھارت کا سمجھا ہے کہ لوگ کلیان کاری باؤنا کے ساتھ کام کر رہا ہے جیسے کھان مطلعہ ناج وغیرہ پر وائٹ کیا جاتا ہے بلکل بلکل یعنی سستہ گہو چاہوال پردان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سر جسے کھلیاں 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 سر یہ جو امبریلا ہی ہو جنا ہے اس کے انترگت بہت ساری ہو جنا ہے بن کار بن راسن کار چل رہا ہے آپ کا پیویا سسٹم چلی رہا ہے فری میں ایڈیوکیشن مل رہی ہے ہیلس سسٹم آپ کے لیے میڈے 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 بغیرہ چل رہا ہے آنگنوڑی چلی رہی ہے تو خوب ساری چیز ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تینوں کو اچھے سے سمجھ میں آگئے ڈیس سر ٹھیک ہے اب ان تینوں کے آدھار پہ ہی ہم کیا دیکھیں گے اکثر کر کے پونجی بادی ارخیوز تک ان دیسوں میں پائی جاتی ہے بکسید دیسوں میں پائی جاتی ہے آئی این ٹیولنگ این ٹرین سو آئی کے نوٹ گیو آنسر بکوز ادھر پیسنجرز آر سلیپنگ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ادھر پیسنجر سلیپنگ کر رہے ہیں کوئی اچھی بات ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا تو اکثر کر کے جو بکسید ارخیوزتہ ہیں ہوتی ہیں وہاں پر پونجی بادی ارخیوزتہ پائی جاتی ہے اکثر کر کے ہے یہ ایسا انوارہ طور پر نہیں ہے اکثر اکثر کر کے ایسا ہوتا ہے پونجی بادی ارخیوزتہ بھی پائی جاتی ہے تو اب چونکہ یہاں پر پونجی بادی سماج بادی اور مصرط یہ ارخیوزتہ آگئی ہے تو یہی پر ہم تین پرکار کی ارخیوزتہوں کے بارے میں اور دیکھ لیتے ہیں اور وہ تین پرکار کی ارخیوزتہ اور کیسی ہیں پونجی بادی ارخیوزتہ کے ادھاران آپ کو پتا چل گیا ہے نا کون کون سے امریکہ براجیل میکسکو کناڑا اوشٹیلیا سماج بادی میں آپ نام رکھنا چاہتے ہو چائنا کا لکھو بلگاریا کا لکھو اور کس کا رکھو گیا نورتھ کوریا کو بھی آپ رکھ سکتے ہو بیتنام کو بھی آپ رکھ سکتے ہو بیتنام بھی آ جائے گا مصرط کی یہ دیم بات کریں گے تو بھارت ہو گیا نوروے ہو گیا سوڈن ہو گیا یہ سارے سارے دیس ہو گئے اچھے سے اس کا رٹہ لگ گیا آرام سے یاد رہے گا یاد رکھے گا اندوستان چلیے آگے دیکھتے ہیں اور آگے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب تم پرکار کی ارتویوستانوں کے اور دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے بکسد دیس یا بکسد ارتویوستان کیسی ہوتی ہے بکسد 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 سب سے پہلے دیکھتے ہیں انکم کی بات دیکھتے ہیں پرتی وقتی آئے تب کو کیا لگتا ہے پرتی وقتی آئے پرتی وقتی آئے کا اس طرح چس میں جہدہ ہوگا بکسد موسیقی 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 ایسا صحیح ہے کیا نہیں نہیں ایسا صحیح نہیں ملکل ہی کہا آپ اپلٹا بول گئے آپ یہ کہنا چاہ رہو کہ بکسٹ دیسوں میں ہوتا ہے ناغرک آپ یہ کہنا چاہ رہو نا اچھا آپ تو امیسا والا ڈائلوگ دہر آ رہے ہو پہلے جو موٹا وائنے جو بھار رکھیا تھا ٹھیک آپ یہ کہنا چاہ رہو کہ یہ لوگ تو ہوتے ہیں ناغرک اور یہاں پہ ہوتی ہے جنتا اچھا میرے کو یہ بتاؤں کی جنتا اور بھیڑ میں کیا انتا رہے کوئی بتا سکتا ہے جنتا تو وہ ہوگی نا جن کو گھوٹ ڈینے پڑی کھانا رہے ہیں ایک بات دے رکھ لے نا بھیڑ میں کبھی بھی انشاثن نہیں ہوتا جو بھیڑ ہوتی ہے وہ اویر نہیں جانگرو میں ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ایک ہی انتا رہے کے بعد بھیڑ میں انشاثن نہیں ہوتا ہے جنتا میں انشاثن ہوتا ہے سمجھ بھی بھی کہیں گے کہ خونساری جنتا ہے سر ایک چیز یہ بھی تو ہوتی نا جنتا جنتا پتا چل رہا ہے کہ جن کو مطلب جو ووڈ دینے یا جو سیٹیزنز ہیں جہاں کے بھی جس بھی دیش کے اتنا کچھ نہیں ہے جنتا میں انشاثن ہوتا ہے بھیڑ میں کبھی انشاثن نہیں ہوگا بھیڑ کچھ بھی گڑوڑ کر سکتی ہے جنتا عام طور پر گڑوڑ نہیں کرتی ہے چلو تو یہ ناغرک اور جنتا بتانا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان ناغرک ہیں ناغرک ہونے کا مطلب ان کو اپنے سارے ادکار پتہ ہیں اپنے سارے کرتا ہے یہ سارے روز فولو کرتے ہیں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور بکہ شیل دیسوں کے لوگوں کو اپنے اتھکار پتا نہیں ہے اپنے کرتا نئی ہے اور یہ نیام قانونوں کو اکثر کر کے فولو نہیں کرتے ہوں تھے اور دوسری بات یہاں پر سکھا کا استر جیسا ہے تحقہ چھوگا ہے چکہ اور چکے این سکھا کا استر ہوتا ہے نا ایسی لیے ہمارے ہاں جیسے دھرم ہو گئی جاتی ہو گئی یا اور کوئی چیزوں ہو گئی جیسے چھترواد ہو گیا ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو لے کر کے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ میں کیا رہتا ہے بھاسا باد ہو گیا بیسی پاگلوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں لینا دینا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کی سپوز کرو کی ادھارت طور پر چلو مجھے لے لو چلو میں پاگل ہو گیا میں پاگل ہو گیا مان لو سپوز کرو کی میں یوگی جی کے پیچھے سپوز کرو پاگل ہو گیا ٹھیک ہے اور یوگی جی کے پیچھے پاگل ہو گیا اور اب تو میں کیا کرتا ہوں 24 گھنٹے سوسل میڈیا پہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جیسے کی ہاں کی جتنے بھی مغرکال کی نسانیاں ہیں ان سب کو مٹا دو اور سوسل میڈیا پہ دن اور رات ایسی پوشٹ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی اید آتی ہے مجھے بکروں سے پیار ہو جاتا ہے سمجھ رہو آپ جیسے اید آئی کوئی بیکتی بکروں سے پیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جیسے چلی جاتی ہے وہ روزانہ مٹن کو لاب کھاڑا ہے بنا کر کے سمجھ رہو ایسا ہی دوسرے ٹائپ کے لوگ کیسے رہیں گے کہ دیوالی آتی ہے ان کو اچانک سے پریابرن کا خیال آئے گا اور یہ یار کتنا پردوسن ہو رہا ہے کتنا پردوسن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی کے دن ان کو کو لینا دینا ہی نہیں ہے باقی کے دن وہ پتا چلا کہ وہ ہی خود ہی سب سے ادھا پردوسن ہو رہے ہیں سمجھ رہو باتوں کو تو اس طرح کی چیزیں کہا رہیں گی بکاسیل دیسوں میں زیادہ رہیں گی کیونکہ سکھل اس طرح نیمن ہے لوگ بہت جلدی پروابیت ہو جاتے ہیں سمجھ رہو لوگ سوچتے ہیں کہ ارے یار انہوں نے دیس کو خراب کر رکھا ہے دوسرا کہتا ہے کہ انہوں نے دیس کو خراب کر رکھا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے ابھی ادھاران دیکھا تھا وہ محمد سمی والا چلا ٹھیک ہے تو آپ یقین مانو میں آپ کو پھر دوبارہ سے بات کہتا ہوں یہ سبھی ایسے جب بھی نیرےٹیو آئے نا ان سبھی چیزوں پر کبھی بھی بلیو نہیں کرنا کبھی بھی نہیں کرنا کیوں کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ کچھ ایجنڈا جو ایجنڈا چلانے والے جو لوگ ہوتے نا وہ کرتے ہیں عام جنتہ نہیں کرتی ٹھیک ہے سمجھ رہو باتوں کو تو ان ساری چیزوں کو اور آپ کو تو بالکل ہی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہونا ہے ایک اچھے ناغرک ہونے کے ناتے بھی آپ کو ان ساری چیزوں میں نہیں ہونا ہے اور نہ ہی کبھی بھی ان سارے ایجنڈاوں کا حصہ بننا ہے ایسا نہیں کہ سوسل میڈیا پہ دیکھا اور آپ کو لگا کہ یہ تو صحیح بات ہے اور آپ بھی لگ گئے دھکا دکھا 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 فیسیبک پہ کمنٹ پہ کمنٹ کیے جا رہے ہو انسٹرگرام پہ کیے جا رہے ہو اور پتا چلا کہ کسی سے لڑو بھی رہے ہو تو کمنٹ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سامنے سے کمنٹ کر دیتا ہے پتہ نہیں لوگ پہ ستنا ٹائم ہوتا ہے وہ پھر آپ اسے بھی لڑا ہی کرتے رہتے ہیں جو سکتے ہوتے ہیں اور جو ان کی فلاکتے ہیں پہ وہی پر غلطی سے کمنٹ بھی کر رہتا ہوتا ہے یہ آجاتا ہے ایسا ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں سے بلکل دور رہنا بلکل ایک دم نیٹرل رہ کر کے اپنے کو جو ہے وہ اکثر کر کے کام کرنا ہے آپ نے یہ وکشت اور وکاسیل میں ایک چیز ہے اُلٹی لکھ دیا جیسے وکشت میں نمنا جنسانکھیادر ہوگی نا اور ہاں یہ اچھ لگ گیا ہاں نہیں بولا تو میں صحیح تھا یہ لگ گیا یہاں پہ نمنا ہوگی اور یہاں پہ کیا ہوگی اچھ ہوگی یہاں جنسانکھیادر کیسی ہوگی اچھ ہوگی اچھ ہوگی اچھ ہونے بہت ہی بہتری ڈھانچہ ہوگا ٹھیک ہے وہاں کے سرکاری اسکول یا سرکاری ہسپیٹل آپ دیکھ لو تو آپ کہو گے کہ بھارت میں تیسے پرائیویٹ ہسپیٹل بھی نہیں ہے پرائیویٹ اسکول بھی نہیں ہے جتنے ساندھار وہاں کے پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ سرکاری اسکول اور سرکاری کولیج ہے وکشت دیسوں کے بہت ساندھار تب ہی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ پتہ کیوں خطر numa ہے کیونکہqua مارک سوroid کا لگا phrases ہوا ہے مارک سوroid ان کے اندر پہویاد کے اندر بھی چمدائیں تو سارے کی ساری چیز ہے یعنی کہ لوگ کلی لڑکاری گری �وٹ induced ڈلاڈ ہوسے ہے تو ب comments اگر ایک پوائنٹ دیکھیں جو سب سے امپورٹنس ہے تو وہ جنسنکھا بردی داری ہے کیونکہ اس ریزن سے سب سب کنیکٹیڈ ہے کیونکہ زیادہ جنسنکھا کے ویسے کسی کو بھی مطلب کسی کو بھی صحیح سے کچھ بھی نہیں مل پاتا نا سکچھا نا کچھ بھی اگر ایک کم لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سید سب کچھ پروائیڈ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے یہ بات تو یہ جائرسی بات ہے نا آپ اپنے پروار میں دیکھ لو جدی آپ دس بھائی وین ہو گھر میں ایک کلو کے لے آئے تو کیا ہوگا لڑائی ہوگی نا موسیقی